کراچی کے علاقے لیاری میں تباہ حال سیورج لائنز ٹھیک کیوں نہیں کی جا رہی ہیں اور اس کام میں کیا رکاوٹیں ہیں اس بارے میں مزید موقع جانے گے چیرمن ڈی ایم سی ساؤتھ ملک فیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ملک فیاس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا کہ لیاری کے رہائشوں کے مسائل کون حل کرے گا متعدد بار ہائی لائٹ کیا گیا اس اسیشو کو کیوں ٹھیک نہیں کیا جا رہا رکاوٹ کیا ہے ملک فیاس صاحب اس وقت سکرین پر ہم یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں یہ لیاری کے ہی مناظر ہیں اور ان مناظر میں یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سر کے پوٹ پوٹ کا شکار ہے پورا لیاری کے لوگوں کی اگر بات سنیں مکینوں کی اگر بات سنیں میں خود لیاری میں رہتا ہوں سر صحیح یہ مناظر لیاری کے ہیں آپ کے سامنے یہ رکشہ گزر رہا ہے روڈ پہ پانی موجود ہے میں تو نہیں دیکھ پا رہا میں بلک فیاس کے سامنے نہیں ہوں مجھے آپ علاقے کا آپ جو دکھا رہے ہیں تو علاقے کا نام پن پر تو کریں لے کونسی گلی ہے کونسا روڈ ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح اچھا ملک صاحب سیوریز کا پانی عمومی طور پر یہ گلیاں لیاری کی ہیں آپ دیکھنے ہیں کہ سیوریز کا پانی باہر ہے تو اس پانی کو کیسے نکھالا جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں لیاری میں پندرہ یو سیز ہیں ساؤت میں اکتیس ہے پورے لیاری میں پندرہ یو سیز ہیں پندرہ یو سیز ہیں یو سی ون کا پارٹلی ایک ایک آدھ روڈ یو سی ون کا ادھر کوئی چھوڑا سا سیوریز کا پرونی یو سی ٹو میں ہے پرابلم یو سی ٹری میں ہے وہاں روڈ بن رہا ہے یو سی ٹری، یو سی فور، یو سی پائیو یہ آپ کا کھڑا اور نیاباد، دریاباد یہ جو میمن سمسائٹی کہہ رہی ہے یہاں بیچ میں روڈ بن رہا ہے سندھ جوگر میں روڈ بن رہی ہے آپ کو پتہ جب ترکیاتی کام ہوتے ہیں جب سمینٹلنگ ہوتی ہے کوشنا کچھ ٹوٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے تھوڑی سی وقتی طور پر پر پرابلم ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس دو اشیو ہیں جو مستقل چل رہے ہیں وہ میں بالکل بلا ججگ آپ کو کہہ سکتا ہوں تین سال ہو گئے ہم ان کو فیس کرنا ہے لیاری جنرل ہسپٹل کے سامنے لیاری جنرل